اسلام علیکم تو ہیلو گائز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سبوں کے خیریت سے تو آج میں آیا ہوں آؤں کھیتوں میں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے آٹھ ہوئے ہیں تو ابھی سورج اوپر آ رہا ہے تلو ہو رہا ہے ابھی تو یہ میں اپنی موٹر پہ آیا ہوں مزائلہ ہمارا یہاں پہ آیا ہوں تو صبح صبح کا موسم دیکھنے کے لائک ہوتا ہے تو یہ ہمارے گہوں میں اُرس ہے کچھ دنوں بعد اُرس ہوگا یہ کشتی لگی ہوئی ہے تو یہ دربار ہے ایک یہ دربار ہے اور اس کے پیچھے دربار ہے ایک یہ یہاں پہ ہمارے چاچو ہیں جو کہ ابھی لینے آئے تھے چارہ بینسوں کے لئے تو یہاں سے ان کو اوپر رکھوا کے دیا ہے تو میں تھا وہاں پہ تو وہاں سے یہ آوازے لگا رہے تھے کہ یار مجھے چارہ اوپر رکھوا دو تو وہاں سے ہم گاڑی لے گئی یہاں پہ آئے ہیں ابھی نو بجھ رہے ہیں تو ہمارے گاہوں میں میلا بھی ہے اُرس تو ابھی جا کے ہم دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا آگے تو چلتے ہیں آگے یہ مٹر ہیں جو کہ بیج بنانے کے لئے رکھے ہوئے ہیں توڑے نہیں ابھی یہ بیج بنائیں گے اس کا تو بعد میں ہمیں پیسوں کا نہ خریدنا پڑے گا تو ابھی ہم گاڑی تک پہنچ رہے ہیں تو چلتے ہیں پھر تو یہ یہاں پر گڑبا نہ رہا ہے تو رو نکال کے اس کے بعد گڑبا نہ رہا ہے تو یہ میلا لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ موت کا کھو کہتے ہیں اسے یہ موت کا کھو لگا ہوا ہے اور یہ آگے اس کے ساتھ ہی لگی ہے کشتی جو چل رہی ہے ابھی تو یہ میلا لگا ہوا ہمارے گھر میں یہ دیکھ تو پرسوں میلا ہے تو پرسوں کے مناظر دکھائیں گے ہم آپ کو ابھی چلتے ہیں گھر تو یہ دوسری جگہ کشتی لگی ہوئی ہے وہاں پہ آیا ہوں میں یہ انہوں نے اپنے گھر لگائے ہوئے ہیں ٹینٹ ایک یہاں پہ لگی ہوئے ہیں جلے اور ایک کشتی یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ دربار ہے جہاں پہ ملا ہے اور ایک یہ ہے تو ابھی میں جاؤں گا پالک لینے تو گھر والوں نے بولا کہ ساکھ بکان ہے تو ابھی میں جا رہوں پالک لینے ساکھ بکان ہے ساکھ بکان ہے تو ابھی ہم نے سبزی لے لی ہے تو ابھی میں نے سبزی لے لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ لے لی ہے کہا تو انہوں نے صرف پالک تھی میں نے گاجر بھی لے لی ہیں تو چلتے ہیں بگا رہے ہیں اتنی کافی چیزیں لے لی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ تھی یہ دیکھیں اتنا کچھ تو میں نے لے لیا دیکھو ابھی گالیاں پڑیں گی کتنا کچھ کیا کرنا چلتے ہیں اور یہ میں ہوں اور یہ مکان تیار ہو رہا ہے ابھی مصری دورسری سائیڈ پر لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں دوسری سائیڈ یہ ہمارے گار کے نکے نکے ڈھوگی ہیں ڈھوگی کام ہیار ڈھوگی آج پانچ بج گئے ہیں تو لائٹ ابھی تک نہیں آئی ہے تو موبائل بھی ڈھوگی ہوئے ہیں اس کی بھی بیٹری ختم ہونے والی ہے سترہ پرسنٹ بیٹری رہ گی یہ تقریباً تو ابھی ہم باہر گھوم رہے ہیں کیونکہ گھر میں تو سروس نہیں آ رہی تو ابھی باہر گھوم رہے ہیں اس طرف سے سروس آ رہی ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں تو سروس ہے لائٹ نہیں ہے تو دوسرے گاؤں میں شاید سے انہوں نے جنیٹر چلایا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا کل سات بجے سروس آنی ہے تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے موبائل باندھ ہیں وہ تو آج رات آرام سے سوئیں گے کیونکہ ہمارے دوسرے موبائل میں ابھی سکسٹی سیون پرسنٹ بیٹری ہے سٹارٹ پرسنٹ تو اس لئے میں باہر آیا ہوں کہ کچھ ایزی ڈاؤنلڈ کر دوں تو ابھی چیزیں ڈاؤنلڈ کر کے رات کو دیکھیں گے کچھ نہ کچھ تو ابھی میں واپس ابھی یہاں پر ویٹ کروں گا کیونکہ تھوڑی سی چیزیں ڈاؤنلڈ کروں گا تو پھر گھر چلوں گا تو نہ آنا تھا نہ آیا ابھی نہیں اس لئے کیونکہ آج لائٹی نہیں ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آج کا دن یہ چاروں طرف کا نظار ہے یہ ہمارے گھوں کا ٹاور ہے جہاں پہ زونگ اور ٹیلر کی سروس ہے اور یہ ساتھ میں مسجد کا منار ہے جو کہ تیار ہو رہا ہے ابھی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کہاں پہ سروس صحیح آئے گی لیکن سروس کہیں بھی نہیں آرہی اوپر اوپر کر کے چلا رہا ہوں شاید سے چل جائے یہ ہمارے ڈکی بھائی آگے ہیں یہاں پہ شادی کے پیسوں سے آئی فون چودہ پرو میکس خرید لیا تو ایک ڈے پہلے ون پوائنٹ ایٹ ملین اس کے بیو ہیں تو دیکھیں ہمارے بھی آہستہ آہستہ ہی ہو جائیں گے اب میں آگیا ہوں اپنا گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں شاید یہاں پہ سروس ٹھیک آ جائے تو یہ دوسرے گاؤں کا ٹاور ہے یہ ایک ہی ہے تو اپنے گاؤں سے بہت دور آگیا ہوں شاید سروس آ جائے ادھر تو دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میلا فل اروج پہ ہے تو انشاءاللہ کل میلا ہوگا کل پھر ویڈیو بھی آئے گی انشاءاللہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں